بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے تو اللہ پاک ایسی حضرتہ مسکراتہ و آباد رکھیں اور ہم سب کی ہر جائز وشیس کو پورا کریں تو آج ہی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت زبردستی فوڈ سٹریٹ اسٹائل کی بریانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے تو ہم شروع کر لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا زبردستہ خوشبودار مسالہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے وان ٹی بل سپون سابود دھنیا وان ٹی بل سپون زیرہ پانچ سے چھے ہمارے پاس سابود گول مرچے تھی اور یہاں پر میں لے لوں گی گرم مسالہ دو ہے بڑی لائچی ہے تین بادیان کے پھول ہیں چار سے پانچ لوں گے اب ہم ایک پتیڑا لے لیتے ہیں اس میں میں نے ہاف کپ آئل ڈال دیا ہے دو بادیان کے پتر ڈالے ہیں سوری دو بے لیو ڈالے ہیں میں نے اس میں تین اسٹک ڈال لیا ہے دارچی نے کی تین میرے پاس تھی ہری لائچی اور میں نے یہ سب ڈال کر اس کو پرائی کر لیا تھا اور میں نے تین میرے پاس پیاز تھی درمیانے سائز کی باری کٹی ہوئی سلائز میں وہ میں نے اس میں ڈال کر اور اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈال کر اس کو میں نے فرائی کر لینا ہے براون کلر دے دینا ہے پیاز ہمارے براون ہو گیا ہے اچھی طرح سے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا چکن چکن ہمارے پاس ہے یہاں پر چھے سو گرام میرے پاس چکن ہے اسے میں نے بڑی پیچز میں کٹ کر دیا تھا تو اب اس کو ہم اس میں ڈال کر ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے اور اس میں چار سے پانچ ہری میرچر چاہیے ہمیں اور دو ہمارے پاس آلو تھے وہ میں نے اس میں کیوب کٹ کر کے ڈال دیا ہے اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے ون ٹی سپون گیا ہے دنیا پاودر ون ٹی سپون ہے کشمیری لال میرچ کا پاودر ون ٹی سپون ہے ریڈ چلی پاودر اور ہاف ٹی سپون ہے ہلدی پاودر ٹو ٹی سپون جائے گا یہاں پر کٹی ہوئی لال میرچ اور ٹو ٹی سپون ہی میں یہاں پر نمک ڈالوں گی نمک اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ان سب کو ڈال کر میں اس کو مکس کر لوں گی ساتھ ہی ڈال دوں گی ون ٹی سپون گرم مسالہ پیسا ہوا اور ان سب کو اچھی طرح سے مسالے میں مکس کر کے بھون لوں گی ایک سے دو منٹ کے لیے مزید اب اس میں جائے گا دہی دہی ہے میرے پاس ہاف کپ اس میں میں نے ڈال دیا ہے دہی اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ٹامواتر تھے میرے پاس دو کٹیوے سلائز وہ جائیں گے اور بریانی مسالہ تھا جو ہم نے گرائنڈ کیا تھا وہ سارا ہم اس میں ایڈ کر کے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے مسالے کو بھونیں گے اور اس کو کور کر کے رب دوں گی میں تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ اچھے سے چکن میں ہی جذب ہو جائے دیکھیں کور میں نے اس کو کر دیا تھا تین سے چار منٹ کے بعد میں نے کور اس کا ہٹایا ہے تو ہمارا مسالہ اچھے سے فرائے ہو چکا ہے سارے چیزیں آپس میں مل گئی ہیں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ میرے پاس آلو کھا رہے تھے وہ میں اس میں ڈال دوں گی آلو کھا رہا ہوں میں نے پانی میں سوک کر دیا تھا پانس سے دس منٹ کے لیے تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور اس کو ایسے ہی ہم دو سے تین منٹ کے لیے پکنے دیں گے اب چاول لے لیے تھے میں نے چاول بھی میرے پاس ہے یہاں پر سات سو گرام چاول تھے سیلا میرے پاس یہاں پر رائس تھے اس کو میں نے بھگو دیا تھا دو گھنٹے کے لیے اور اسے میں نے بوائل کر لیا ہے ایک کنی ہم نے اس کو چھوڑا ہے اگر آپ باسمتی میں بنا رہے ہیں تو باسمتی چاول آپ بیس منٹ تک بھگوئے گا اور دو کنی اس کو بوائل میں ہمیں چھوڑنا ہے تو یہ مسالہ بھی ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے چاول اس میں میں اب ڈال رہی ہوں لیمن کا جوس اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک لیمن کا جوس گیا ہے اور لیمن سلائز گیا ہے ایک ٹوماٹر کا سلائز جا رہا ہے اس میں اور کچھ پتے میں نے بودینے کے اس میں ڈالے ہیں یہ میرے پاس زردے کا رنگ ہے اس میں میں نے کیورا وارٹر لیمن جوس اور بادیان کے اور جائفل جویتری پاورڈر کو میں نے پیس لیا تھا ان کو اور وہ میں نے اس زردے کے رنگ میں مکس کر دیا ہے اور وہ میں ڈالوں گے صرف ہم اپنے چکن پیس کے اوپر ڈالیں گے یہ زردے کا رنگ اور ہم نے سارے میں نہیں پھیلانا اس کے اوپر میں نے چاول کی لیئر لگا دی ہے اوپر سے میں نے سلائز کیے ہوئے ٹیمارٹر لیمن اور کچھ پتے پودینے کے ڈال دیا ہیں اور یہ زردے کا رنگ ڈال دیا ہے اور اوپر سے یہی میں مسارہ ڈال دوں گی جائفل جویتری کا پیساوہ وہ میں اوپر سے اس کے اوپر ڈال دوں گی اور کور کر کے رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے دم پر تو یہ دیکھیں دس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں بریانی ہماری دم ہو گئی ہے اچھے چاران سے بہت زبردست سا اس میں کلر آ گیا ہے کھلے کھلے سے چاول بنے ہیں یہ تو بہت اچھی بریانی بنتی ہے بہت جلدی بھی بن جاتی ہے تو ضرور آپ لوگ اس کو ٹرائی کیجئے گا یقیناً سب کو بہت پسند آئے گی تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اب میں ملتی ہوں اپنے نیکس ویڈیو میں ایسے ہی مزیدار سی آسان سی ریسپی کے ساتھ تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور برابر میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں جس سے میری ہر نئی آنے والی ریسپیز آپ کو آسانی سے مل سکے سو ٹیک کیئر اللہ حافظ